موسیقی ویورز جیسے ہی ہم اس کے صدرن دور سے اس چرچ کی نیو میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بہت خوبصورت پوائنٹڈ آرچ میں وودن دور دکھائی دیتا ہے جو کہ نایاب لکڑی سے بنایا گیا ہے اور ابھی تک اپنی ویل پریزرب فارم میں موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس جگہ میں میں کھڑا ہوں یہ اس خوبصورت چیپل کی نیو ہے اور اس نیو کو ریڈ کارپٹ سے مزین کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں دونوں جانب بہت خوبصورت اور نفیس لکڑی سے بنایا گیا ہے خوبصورت اور نایاب بینچز ہیں یہ وہی بینچز ہیں جب اس خوبصورت چیپل کی بنیاد رکھی گئی اسی دور سے لے کے اب تک یہ اپنی اچھی اور اصلی حالت میں موجود ہے اس کے علاوہ ان پہ بیٹھنے کے لیے خاص کشننگ بھی دی گئی ہے کیونکہ یہاں کا موسم سردیوں میں بہت تھنڈا ہوتا ہے تو یہاں کا سٹاف یا یہاں کے سٹوڈنٹ اس تھنڈ کے باوجود بھی اس چیپل میں بیٹھ کر عبادت کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں اس کی دونوں جانب اس کی والز پہ آپ کو خاص قسم کی لکڑی دکھائے دے گی جو کہ بیار کی لکڑی ہے اور اگر آپ اس کی دونوں آئلز میں دیکھیں تو بڑی خوبصورت پوائنٹڈ آرچز بھی آپ کو دکھائے دیں گی دونوں جانب یہ چھے چھے کی تعداد میں خوبصورت پوائنٹڈ آرچز بنائی گئی ہیں اور اگر آپ اس کے فلور کو دیکھیں اس کا فلور اتنا نایاب ہے کہ ابھی تک اس قسم کا فلور ہم نے کسی اور پارش چرچ یا کتھیڈر میں نہیں دیکھا چونکہ اس فلور کی یہ خوبی بھی ہے جب آپ اس پہ چلتے ہیں تو اس پہ پاؤں سلپ بھی نہیں ہوتا یہ آپ کے پاؤں کو گرپ بھی فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ اس کی آئل سے گزر کے جب آپ اس چرچ کے مین چیمبر میں آتے ہیں تو اس کا انسائیڈ ایمبیانس جو ہے وہ بہت ایکزوٹک ہے آپ کو ایسی فیل آتی ہے جیسے آپ کسی فارن کنٹری میں موجود ہیں اور اس کی دونوں سائٹز پہ یہ خوبصورت گلاس ونڈوز اس چرچ میں مناسب روشنی کو بھی فراہم کرتے ہیں ویورز ابھی میں موجود ہوں سینٹ ڈینیز چیپل کی کروسنگ میں اس کی کروسنگ انتہائی خوبصورت ہے چونکہ یہ چیپل ہے اور اس کی فارمیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کی انسائیڈ کا ویو ایک پیریش کے طرح دکھائے دیتا ہے اور اگر آپ دیکھیں میری دونوں جانب بہت ہی یونیک اور نایاب پینٹنگز اس چرچ کی وال کی زیند بنی ہوئی ہیں اس کی نایاب بات اور یہ بھی ہے کہ اس کی چھت دیکھیں تو اس کی چھت گیبل روف ہے اور انسائیڈ سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں فلائنگ بٹرسز موجود ہیں اس چیپل کی فلائنگ بٹرسز اور دیگر چرچز کی فلائنگ بٹرسز میں کافی فرق ہے اس کی فلائنگ بٹرسز جو کہ نیچے کی طرف اس کے آمز آپ کو بڑی خوبصورتی سے دکھائے جاتی ہیں یہ آمز ہمیں دوسرے چرچز کی فلائنگ بٹرسز میں نہیں دکھائے جاتے ہیں اور ابھی تک اگر لکڑی کو دیکھیں تو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور اس کو اس حالت میں اس لیے رکھا گیا ہے چونکہ پاکستان میں ان قیمتی احساسوں کی ریسٹوریشن کا پروسس نا صرف لنٹھی ہے بلکہ اس کے ساتھ قیمتی بھی ہے اس کی کراسنگ میں دو ڈورز موجود ہیں جو کہ اس کی لیفٹ اور رائٹ انٹرنسز کو سپورٹ کرتا ہے